خود کی قدر کیسے کرے ہم اکثر اس خیال میں لگے رہتے ہیں کہ اپنے اردگرد لوگوں کو کیسے خوش کریں انہیں کتنا وقت دیں انہیں کیسے متاثر کریں کیسے لوگ ہمیں پسند کریں گے وغیرہ وغیرہ لیکن ان سب باتوں پر سوچنے سے کہیں زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے آپ کے بارے میں سوچیں اپنا خیال کریں خود کو قبول کریں جیسے بھی ہم ہیں اور خود کو پسند کریں یعنی وہ کام جو ہمیں سب سے پہلے کرنا ہے تب ہی دوسرے بھی ہم سے خوش ہوں گے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ خود سے پیار کرنا پسند کرنا خیال رکھنا کیسے ممکن ہے ہم اس کے لیے کیا کریں چلے اس پر بھی بات کرتے ہیں نمبر ایک اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھیں جیسے جسمانی صحت کے لیے ہم اچھا کھانا کھاتے ہیں مناسب غزہ کا چناؤ کرتے ہیں کتنا کھانا اور کب کھانا ہے ان سب باتوں کو دھیان میں رکھتے ہیں منصوبہ کرتے ہیں اپنے جسم کو تندروس رکھنے کے لیے ورزش کرتے ہیں ٹھیک اسی طرح ذہنی صحت کے لیے ہماری سوچ کا بدلنا اور اس سوچ کے تحت ہمارا رویہ کیسا ہوگا اچھا ہوگا یا برا ہوگا فائدہ پہنچانے والا ہوگا یا نقصان پہنچانے والا جس طرح جسمانی صحت کے لیے ہم غیر مناسب غزہ نہیں کھاتے جس میں جنگ فوڈ صحر فرست ہے ہم اسے پرہیز کرتے ہیں احتیاط کرتے ہیں تاکہ ہماری صحت برقرار رہے اور ہماری صحت خراب نہ ہو ٹھیک اسی طرح ذہنی صحت کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ہر طرح کی جنگ خبروں سوچوں اور جنگ میڈیا سے پرہیز کریں غیر ضروری باتوں سے بچیں تاکہ آپ کا ذہن صحت مند رہے اور آپ بھی نمبر دو اپنی حد کو مقرر کریں یہ ضروری نہیں کہ ہم ان لوگوں جیسے بن جائیں جو تعداد میں بہت سے ہے اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہی سب کو چھاپ کرنے لگ جائیں آپ کے ذہن میں یقیناً یہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ لوگ جو تعداد میں زیادہ ہیں وہ بہت مشہور ہیں اس چیز کو جانے بغیر کہ جو کچھ ان کی شہرت کا باعث ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط آپ خود کو اس پریشانی میں لے جاتے ہیں خود کو اس دور سے نکالیں کیونکہ خدا نے ہم سب کو ایک دوسرے سے مختلف بنایا ہے اور ہماری سوچ الگ ہے پسند الگ ہے خیال الگ ہے اور ہم سب اپنی اپنی ذات میں بے حد خوبصورت لوگ ہیں لہٰذا اپنی حد کو مقرر کریں جو کام آپ کو پسند نہیں وہ نہ کریں اور جو لوگ آپ کے اصولوں کو نہیں سمجھتے اور آپ کے لئے نقصان کا بائیس ہیں ان سے کنارہ کریں اور اس فکر میں مت رہیں کہ سامنے والا آپ کو چھوڑ دے گا ایسے لوگوں کو ساتھ رکھ کر کوئی فائدہ نہیں جو آپ کو سمجھنا نہیں چاہتے اور آپ کے اصولوں کو ان حدود کو عبور کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کی ذات کا حصہ ہوتے ہیں اپنے دائرہ میں وہ سب کریں جو آپ کی شخصیت کو نمائع کرتا ہے اور آپ کو ذہنی سکون بخشتا ہے اور بہت اہم بات آپ کے اس بات کے لئے شرمندہ نہ ہوں اور نہ پریشان ہوں کہ آپ کے کچھ اصول ہیں آپ کی کچھ حدے ہیں کیونکہ نہ بولنا بہت ہی بہترین طرز عمل ہے اور اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اپنی قدر کرتے ہیں نمبر تین جو پیچھے رہ گیا اسے چھوڑ دیں اس کے متعلق نہ تو سوچیں نہ ہی بات کریں کیونکہ اس کا آپ کے آج سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی یہ سوچ آپ کے مستقبل کا تائین کرتی ہے بلکہ اس کے برعکس یہ آپ کے حال اور مستقبل کو برباد کرنے کی پوری طاقت رکھتی ہے ایسے ماضی کو ساتھ رکھنے سے کیا فائدہ جو ہمارے حال کو ٹھیک سمت میں جانے نہیں دیتا ذرا سوچیں جو ماضی کی یادیں ہیں وہ ہمیں حال میں اچھی سوچ اور اچھی شخصیت کے ساتھ آگے بڑھنے نہیں دیتی لہٰذا انہیں ماضی میں ہی چھوڑ دیں اور اس بات کی مشک کریں کہ میرا حال اور مستقبل میری آج کی مصبت سوچ مصبت رویے اور مصبت عادت جو میرے مستقبل پر اثر انداز ہونے والی ہے کام کریں نمبر چار بڑھنا کہتے ہیں کتاب سے اچھا دوست کوئی نہیں کیونکہ وہ ہر وقت آپ کے ہاتھ میں ہو سکتی ہے آپ اسے جب چاہے پڑھ سکتے ہیں اور ضروری نہیں کہ ہر وقت ہم کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی بات کریں یا کسی سے کوئی اچھی یا بری عادت سیکھیں پر ایک اچھی کتاب ہمیں ضرور کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے آپ کی زندگی میں آپ کو سمجھ دیتی ہے آپ کی اہمیت کو بڑھاتی ہے ذہن کو کھولتی ہے تو میری آپ کو یہ ایڈوائیز مشورہ ہے کہ ہر روز کوئی نہ کوئی کتاب ضرور پڑھیں چاہے پانچ صفحی پڑھیں پر ضرور پڑھیں یقین مانے یہ بہت بڑا بدلاؤ لائے گا آپ کی زندگی میں اور آپ نئے انداز میں سوچنے لگیں گے نمبر پانچ اپنے آپ سے بات کریں بہت بار ہم دوسروں سے باتیں کرتے ہیں مشورہ لیتے ہیں مشورہ دیتے ہیں فیصلے کرتے ہیں اور ہمیشہ دوسروں کو خود سے بہتر سمجھتے ہیں لیکن کیا کبھی آپ نے خود سے بات کی جتنی باتیں ہم دوسروں سے کرتے ہیں کیا خود سے کی کبھی خاموشی سے بیٹھ کر سوچے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے کیونکہ آپ کو آپ سے زیادہ کوئی نہیں سمجھتا آپ بہتر جانتے ہیں آپ کون ہیں اور کیا ہیں جتنی اچھی صلاح اپنے آپ کو دے سکتے ہیں وہ کوئی نہیں دے سکتا یہ عمل اپنی ذات کی قدر کی جانب وہ قدم ہے جو آپ کی اپنی شخصیت کے وقار کو بلند کرتی ہے لہٰذا اپنی قدر کریں یہاں میں اس ویڈیو کو ختم کروں گی اس بات پر Talk to yourself once in a day otherwise you may miss meeting an excellent person in this world مل ٹھلیو مل مل